آپ کو تو یہ چیز دکھانا ہی بول گیا یہ ہمارے سبسکرائبر کی آئیے جی فاکسی فرنٹ بھی دکھاتا ہوں گھر کے سائٹ بھائی درا یہ چیک کریں کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دکھائی دی کافی بھائیوں نے پسند کی تھی تو ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دکھاتے ہیں گاڑی اور کلر دیکھیں جی کمپاؤنڈ بھی کیے گاڑی کے ساتھ چمچما دیئے فول ٹائم یہ اگلا فینڈر ہے اور دروازہ کیا بات ہے جی اسی چیز کے پیسے ہیں بھئی جو گاڑیاں تیار کرتے ہیں ان کو سلوٹ ہے سب سے بڑی بات جو جیف سے لگا رہے ہیں ان کو تو ڈبل سلوٹ ہے اور اب میرے پہ آئیے نہ مجھے پتا ہے کہ کیسے یہ گاڑی کو تیار کرنے ہیں سنروف علی سیوک اور اس کا پینٹ بھی لگ چکے ٹھیک ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں یار کتنا مزے کا کام کی ہے جی اسلامیو گائز مینا میں برار اور کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب فیرس ہوں گے آج ہم آئے میں پھر برچ شاپ پر اور آج ہم آپ کو اپنی گاڑی کی ساری اپ ڈیٹ دیں گے اور ایک اور پروڈیکٹ ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آگے یہی سین ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں مینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مزے کے فین ہو اور بھی گاڑیوں کے ہیں جس نہ کہ سیوک کے ہیں کرولا کے ہیں دکھانا پڑتا ہے تو بینہ دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دروازہ بھی کام چل رہا ہے اور اس سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کناری بنائی ہے ننے اور اس سائیڈ کی بھی کناری بنائی ہے یہ جب اگلا فینڈر ہے اور اگلا فینڈر جساں کے دیکھ سکتے ہیں یہ والی سائیڈ ساری ہے کیا ٹھیک ہو مہینورش آج بھائی ہے کیتنا ڈائیپ لڈگ جانا ہے سکا پینڈر کو موچین ہیڈی اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کو درا پھٹسا کرد کے نا کیا رہا ہے لڑکے خاص لالی شرمان لگ گیا بول دے بگیر بول نہ ٹھیک بہت شرماتا ہے لڑکا اچھا یہ مارے سبسکرائبر کی گاڑی آئی تھی کوئی دن پہلے ہونڈا سیوک ریبون اور ماشاءاللہ کافی زبردست انہوں نے گاڑی خریدی ابھی اور پشاور نے خریدتے ساتھ ہی ادھر لے کے آگے نمبر چیک کرنے کے طرح زبردست ہے کافی زیادہ سمان انہوں نے خریدا تھا اور میں اس دن بھی دکھانا بھول گیا یہ گاڑی تین چار جن سے ادھر ہی ہے انہیں نئی لائٹس پرنٹ لائٹس یہ وائپرز ہیں ائر پریس ہیں ائر پریس اندر پڑے ہیں اور کافی زیادہ چیزیں نے نے خریدی ہیں جسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پیک پڑی ہیں انہوں نے کہا کہ میری ڈریم کار تھی اس کو میں نے ریڈی کرنا ہے یہ جسا ہی دیکھ سکتے ہیں ہورن ہے اس کے بعد سپارک پلکز ہیں یہ سیٹس آگے دیکھ لے پیڈلز ہیں بہت سی چیزیں نے نے خریدی ہیں جو کہ ابھی میں سمجھ لیں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ یا تھرڈی پرسنٹ دکھا رہا ہوں بکایا میں ہم نے کہا کہ آپ گاہر واپس لے جائیں یہاں پہ گم جائیں گی اور جب گاڑی کی اگلی پروگریس ہوگی تو انشاءال آپ کو دکھائیں گے بکایا پر ٹیچنگ ہوگی رہا ہو رہی ہے فینڈرز کے اوپر پچھلے فینڈر پر گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں کہ یہ کلر یہاں سے پیڈ ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ ری فریش کیا جا رہا ہے یہ ایک سائیڈ ہو چکی ہے مطلب ہے منجائی بغیرہ ٹھیک ہے رگڑائی ہو چکی ہے اب اس کو دوبارہ کر رہے ہیں فریش پینٹ اور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ گاڑی کو نہ ری فریش کرنا کچھ بائی یہ ایسے کرتے ہیں کہ جینون رہنے تو کلر فیڈ ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے کلر کروانا کوئی بری بات نہیں ہے اچھا کلر کروایا ہو تو پھر وہ بھی ہے جینون کی ہی ایک لک دیتا ہے ہم آپ کو مزدہ تھوڑی سی دکھاتا ہوں مزدہ کا فینڈر ہونے والا ہے یہ ابھی اتر پہنچنے لگے کام سر سے پہلے آپ کو فوٹ بورڈ دکھاتے ہیں فوٹ بورڈ کا کام کی ہے یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بنائی ہے اور یہاں سے گلاو تھا کافی زیادہ اگر آپ نے میری پشلی ویڈیوز دیکھی ہو تو اس کو منیج کی ہے اور اس سیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی بھائی کہتے ہیں سلنڈر نکال دو کیوں یہ رکھا ہے اتنا برا لگ رہا ہے مجھے بھی برا لگ رہا ہے لیکن ابھی وہ ڈگی پہ کام چلے گا تو سلنڈر نکالیں گے اور اس سیڈ پہ دیکھیں یہ نیچے لے پورا فوٹ بورڈ پلین کی ہے یہ سیڈ نہیں گلی بھی تھی اور اس کو پورا پلین کی ہے یہاں پہ ایک ڈنڈ تھا ابھی بھی ہے اس کو سپورٹ لگا کے انہوں نے باہر نکالنا ہے باقی یہ سائیڈ کلیئر کی ہے یہاں سے تھوڑا تک خراب تھا یہ جیسا کہ آپ کو دکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگے ہیں کیونکہ گاڑی کا دروازہ بالکل سیدھے ہوں گے تب ہی گاڑی کی بیس اچھی ہوگی تو یہ چیزیں مینج کر رہے ہیں جیسے کہ اس کی سسپنشن آپ کو میں نے اُس دن دکھائی تھی اب اس کی سسپنشن کا سسٹم یہ ہے کہ یہ ڈبل وش بون ہے وش بون یہ ہوتی ہے اس کا دو چمٹے کہتے ہیں اور اس چمٹوں کے اندر ایک شاک لگاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں باڈی کے اندر شاک نہیں ہے باڈی کے اندر شاک نہیں ہے اس کے اندر ہی شاک ہی شاک ہے یہ بیسکلی آپ کی آف روڈنگ جیپس کے اندر بھی یہی سسٹم آتا ہے مرسیڈیز کافی گاڑی ہیں اس میں بھی آتا ہے ایونکہ دوہزار بائیس موڈل کی جتنی گاڑی ہیں ان میں سے کچھ موڈلز کے اندر یہ سسپنشن بھی آتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی کا سٹریکچر کیسا ہے اس کے ساتھ گوریس دیتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ سسپنشن ضروری نہیں ہے کہ یہ پرانے موڈل کی سسپنشن ہے یہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے اب یہ ہے کہ یہ لگاو ہے اس کا جی اس کا یہ سوئنگ آرم لگاو ہے ٹھیک ہے جی یہ گاڑی کو سٹیبل رکھتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس ساں گئی اس کا ادھر آتا ہے بکایا گاڑیوں کے اندر بانٹ کے اندر ہوتا ہے اوپر گوڑوں کے اوپر اس کا ادھر ہوتا ہے کرولا اپنے فائنل لک پہ ہے کرولا کا ابھی پینٹ جاپ شروع ہونے والے کی جس کے فینڈر تیار ہو رہے تھے اور یہ مٹ گارڈ تیار ہو رہے تھے جس سٹر میں نے آپ کو دکھائی تھی پہلے ویڈیو بھی اور اب اس کا پینٹ کے لیے کام ریڈی ہو چکا ہے جس ساں گئی پیپر بغیرہ لگا رہے ہیں جیتنا بھی آپ نے پینٹ کرنا اتنی جگہ چھوڑ دیں بکایا سارا کبھر ابھی ہم چاہے پی رہے ہیں اور آپ کو یہ سین بتانا تھا کہ یار میرا کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ میں اب 30 ڈیز چیلنج کروں گے 30 دن کا ولوگ پراپر بناو سٹوری کے ساتھ کوئی ایسا سین ہو لیکن اپنی سلائف میں کوئی سٹوری ہی نہیں ہے بوریت لائف اپنی مطلق اگر آنا دکان پہ آنا گھر جانا ورشاپ جانا گھر جانا ورشاپ جانا گھر جانا کیوں جی ایسا ہی ہے بس اب یہ سین چل رہا ہے ورنہ میں کب ہے ابھی ڈیلی ولوگ شروع کر دیتا 30 دن کے لیے ڈیلی ویڈیو بناتا خیر وہ 30 دن والا ساپ بن گئے ڈیلی آرہوں میں اور ابھی مہینہ تو ہونے والا ہے گاڑی در ہے مزدہ بس دو دن پڑے مہینہ ہونے میں دو دن کیا دو دن پڑے مہینہ ہونے میں دو دن پڑے مہینہ ہونے میں بلکل ایسا ہی ہے یار کوئی جلد جلدی مقادو یار گاڑی کو یار تیرسا میں اور گاڑی کو مارو گولی میرے سکسکرائبرز لی آدھی انہوں پہلے کر دیں دیں میں فساد دیں دیں یہ دیکھیں جی دروازے برابر کیے جا رہے ہیں ایک سیدھی سیٹ دکھاتا ہوں یہ اگلا فینڈر ہے اور دروازہ کیا بات ہے جی اسی چیز کے پیسے ہیں بھئی جینم گیپ کتنا رہے گا یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا اتنا گیپ ہے اتنا ساتھ جوڑا مزا نہ ہے لیکن دروازہ نہیں کھولے گا یہ بھی صحیح ہے اچھا اس کا فینڈر بڑھا نہیں ہے عام گھڑی سے بہت بڑھا نا یہ لنے جی سنروف علی سوک اور اس کا پینٹ بھی لگ چکے ڈل چکے ٹھیک ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں یار کتنا مزے کا کام کی ہے مثال آگرہ جنون ٹین بڑ ٹین جنون کنڈیشن کے اندر آپ پونا خیاب بھی مل جاتی ہے اس کے اندر سنروف علی اندر سے دکھاتا ہوں کچھ لگا تو نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جب چیزیں وغیرہ چینل وغیرہ سیٹ ہوں گے تو آپ کو چالو کر کے بھی دکھائیں گے بعد یہ پینٹ ہے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھا گا ہے اور جس طرح کے پچھے پینٹر نے بتایا تھا کہ چار دو چار دوپے اس کو سکوا دو پینٹ ہونے کے بعد پینٹ اپنا پکا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ایکس انڈرڈ بھی ہوگی پینٹ اور اس کو بیسیکلی ابھی سٹارٹ نہیں کہا رہے شاید بیٹری لو ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کے فینڈرز اور اس کے جو لپ لگے ہیں کسم سے فیل نہیں ہو رہا کہ لپ لگائے ہیں یا پھر جنون پارٹ ہے زبردستی ماشاءاللہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس اپنا اپنا کو فرنٹ بھی دکھاتا ہوں جڑ کے سائٹ بھائی درا یہ چیک کریں آپ کو یہ چیز دکھانا ہی بھول گیا یہ ہمارے سبسکرائبر کی آئیے جی فاکسی ریڈی ہونے کے لیے یہ ڈینڈنگ پہلے سے ہو گئی ہے اب اس کے پر پینٹ جوب کا کام انہوں نے کرنا ہے اور دیکھیں گے ابھی فائنل ٹچ کس کا کیا کیسی بنتی ہے کلر کون سا کرنا ہے آئی ڈونٹ نو کیونکہ میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا انفرمیشن نہیں لی ان سے خیر دیکھیں گے یہ بھی ادھر ہی ہے بھی اس کا پینٹ جوب کا کام مزیدہ تر پکایا پارٹس وغیرہ یہ جوڑتے ہیں یہاں پھر گاڑی پینٹ ہو کے چلی جائے گی اس کے کچھ اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں کیونکہ آنر بھی نہیں ہے ادھر ہی تو میں انفرمیشن ان سے لے لیتا کہ ان کا سین کیا ہے جمبو بیسٹ تیار ہو رہی ہے یار یہ مجھے اتنی کوئی پساند ہے ویسے یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس کی تعریف نہ کرے یہ ایسی جیپ ہے ہر کسی کو پساند ہے اور انجن کوئن سا اس کے نئے دلابا جی یہ میرے خال سے میں اس کا نام بھول گیا ہوں بڑا کوئی ایزی نام تھا خیر آپ نے میجھے کوئنڈ باکسوں بتانا آپ لوگ کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا تھوڑا ٹاسک آپ لوگ کے لیے بھی ہے کون سا انجن ہے سنوکل کی جگہ دی بھی ہے اوپر ایک بڑی سی لائٹ لگی ہے بار آگے یہ لائٹیں مزید ہی نہیں ہوتی بس گزارائی ہے میں نے سوچا تھا مزدہ میں لگاؤں گا لیکن میں نے کہا وہ جنون بیم کے اندر دینا اچھے سے ایلی ڈی لگا کے اسی کو یس کریں بس اس کا بھی کام اینڈ پہ ہی ہے پینٹر بھائی سدو موسیلہ سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیوٹا کرونا اور اب اس کا کیا چال رہا ہے جی اس کی منجائیں چال رہی ہیں پوٹین تو لگ چکی اس کے اوپر اور یہ آپ کے سامنے اب یہ اس کا کام یہ ہے کہ بس کو کلیر کر کے بس اس کو ختم کرنا ہے اب یہ پینٹ کے ٹائم پہ پہنچنے والی بس یہ منجائیں گا کہ کچھ لیول کرنا ہے کچھ سائیڈیں بنانی ہے ایجز بنانے جساں یہ دیکھتے ہیں ابھی رف ہیں ایجز اس کے بعد اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا جو پینٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اور بس یہی سین چال رہا ساتھ ساتھ اچھا تو بوئیز جساں یہ دیکھ سکتے ہیں بھی اس کے بمپرز پینٹ ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کو دکھائی دی کافی بھائیوں نے پسند کی تھی تو ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں دکھاتے ہیں گاڑی اور کلر دیکھیں جی یار کمپاؤنڈ بھی کیے گاڑی کے ساتھ چم چما دیئے فول ٹائم کر کے دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے اندر سے دکھاتے ہیں ابھی ایک مرتا سہی طرح کر کے لڑکے لگے میں بانٹ پہ کام کر رہے ہیں اچھا بھائی کافی بھائی نے کہا تھا کنورڈ ہوئی دی داری بات ہے یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں آفٹر مارکٹ ہی نہیں پڑتی پاکستانی گاڑی میں کیا آتا ہے بہت ہی کم سپیکس میں آتی تھی اور جساں کبھی دیکھ رہے ہیں سنروف بھی نہیں آتا پاکستانی ویڈینٹ کے اندر سنروف بھی سکن انسٹال ہے اور یہ بکایا چیزیں جو ہیں یہ آفٹر مارکٹ آپ کو کافی مل جاتی ہیں کچھ جیپنیس ڈور مل جاتے ہیں جس میں چیزیں لگی ہوتی ہیں ڈیش بورڈ مل جاتے ہیں آفٹر مارکٹ آپ انسٹال کروا سکتے ہیں ایسا کوئی آپ تو ہر چیز مل جاتی ہے پہلے کافی ریئر ہوتی تھیں اور یہ دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے پاس بھی یہ گاڑی ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ آن کر سکتے ہیں کیا موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اور پیچھلی ویڈیو کے اندر میں یہ ساتھ چیزیں دکھائی تھی اور اب یہ آپ کے سامنے لو ساتھ کافی زیادہ بوریت ہو رہی ہے کام چل رہا ہے میں کام دیکھ دے کے فل نہ بور ہو رہا ہوں میں کہا یار کر دو یار اس کو ویلا کر دو ویلا کر دو واقعی جو گاڑیاں تیار کرتے ہیں ان کو سلوٹ ہے اور سب سے بڑی بات جو جیپ سے لگا رہے ہیں ان کو تو ڈبل سلوٹ ہے اور اب میرے پہ آئیے میں مجھے پتا کہ کیسے گاڑی کو تیار کرنے بیسکلی یہ کیڑا میں نے اس لیے لیا تھا کہ آٹو شو غارہ پہ جاتے ہیں چلیں میرے پاس بھی گاڑی ہے اس کو بھی بندہ دکھا دیتا ہے آٹو شو پہ لے جاتا ہے اور ویسے جاتا رہی ہوتا ہے کہ گاڑیاں بندہ لے کے جائیں بندہ گاڑی کے ساتھ ہی بندہ رہ جاتا ہے کہ یہاں بھی گاڑی سے ارگے دردہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد بات کرتا ہوں اچھا تو کام ایسا تھا کہ میں بات کر رہا تھا کہ اتنا پیسہ لگنے کی ابھی کافی بھائی پوچھتے ہیں آپ نے اپنی گاڑی بھی کتنے پیسے لگا لی ہیں تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لاکھ پینٹ کا دی ہے ایک لاکھ ڈینٹنگ کا دی ہے اور اوپر سنروف کا بھی دی ہے سنروف آپ کو ساٹھ ہزار پی کا سنروف ملتا ہے اس کی لگوائی مزدوری جو ہے پچاس ہزار پی ہے یہ تین تین پلس کا بن جاتا ہے کام اور ابھی جو سب سے زیادہ ٹینشن جو مجھے کریئٹ ہو رہی ہے چلیں پینٹ وغیرہ ہو جو اس کے بعد ایک کام آنا ہے اس کا انٹیریئر ورک کا اور مجھے اس کی زیادہ ٹینشن ہے کیونکہ اس پہ کافی زیادہ محنت لگنی ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ سیٹس چینج کروں اور سیٹس کے جب ریٹ دیکھیں یہاں پہ سکرائب کے بھی بہت زیادہ ریٹ ہے ٹھیک ہے سپارکو غرہ کی سیٹس دیکھی دیں جو سکرائب میں آتی ہیں ان کا بھی پچاس چیز 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 ریٹ ہے اور جو ان میں چائنیز آتی ہیں کوپی وہ ستر زار پی کی ملتی ہے اور یوز میں اگر دیکھو وہ بھی پچاس ساٹھ زار پی سے نیچے کوئی دیتا نہیں ہے اور یہ کوئی ویلیو نہیں بنتی اس سے دو سیٹوں کے اتنے زیادہ پیسے دینا اور پرانی گاڑی ہے تو اس میں کلاسک ٹچ ہونا چاہیے کلاسک ٹچ کیلئے میں نے اس کی اپنی سیٹ ہی کافی زبردست ہیں تو اس کو پوشش کروالیں گے اچھی لیدر بنوالیں گے اور ڈور کارڈز کا بھی کام ہے اس کا کیونکہ اس کے بنے بنے دور نہیں ملے ڈور کارڈز نہیں ملتے اس کے کسٹمائز کرنے پڑتے ہیں تو وہ چیز بھی دیکھنے پڑے گی فینشنگ میں لانا پڑے گا کیونکہ کافی بھائیوں میں نے شرارڈ کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے اندر وہ جو ڈور کارڈز آلاکہ اس کے تو مل جاتے ہیں لیکن اس کے پر جو پوشش کرتے ہیں وہ اتنی کوئی فینشنگ میں نہیں آتی اور یہ چیز بڑی فوکس میں رکھنی پڑے گی کیونکہ جو بندہ اس کا کام کرے گا اور اس کو محنت کرنی پڑنی ہے کیونکہ اس کے پلر ہر چیز اتر چکی ہے جس کے پر پوشش ہونی ہے اب تو نئی گاڑیاں آگئی ہیں جو چیز خراب ہے آپ پلاسٹک کا پینل چینج کرو آدھے زیادہ پلاسٹک لگا ہوتا ہے اب جو پرانی گاڑیاں تھیں ان کے اندر لیڈر کا کام زیادہ تھا لیڈر اب اس کا ڈیش بورڈ بھی لیڈر کا ہے سیٹیں بھی لیڈر کی ہیں دروازے بھی لیڈر کی ہیں ایون کے پلر کے اندر بھی نا فیبرک لگتا ہے جو کہ پوری روف تک جاتا ہے اس کا بھی کام ہے یہ بھی پچاس ساٹھ ہزار تک کا خرچہ ہے اور واحد یہ ایک گاڑی ہے میری جس پہ ایک ارپے باتوں ادھے سے بھی کوئی مینیفٹ نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو ورش آپ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں ہم نے بھی کام کروانا ہے آپ کو ایک رائٹ ڈیریکشن دے دی ہے اگر آپ نے ادھے کروانا ہے کروانا نہیں کروانا نہ کروانا میں آپ کو کبھی فورس نہیں کروں گا لیکن یہ کام اچھا ہے پیسے زیادہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کروانا ہے تو آپ ادھر آ سکتے ہیں ادھر سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور گاڑی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ماشاء اللہ کل کل سائیڈ سے یس ہو گئی ہے بیک سیڈ کا بھی کام رہتا ہے بیک سیڈ بھی تھوڑا زیادہ کام ہے فرنٹ کا بھی شروع ہوا ہے تو یہ بس دس سے پڑنا دن اور ہیں جو اس گاڑی کے پوری مینٹرنس ہوگی اس کے بعد پھر یہ پینٹ کے لیے کھلی جائے گی سنروف کے لیے پھر اس کے بعد پھینٹ کے لیے جائے گی تو ہوپس ہو کہ دسمبر میں کمپلیٹ کرنے نہیں تو پھر جنوری تک تو کمپلیٹ ہوئی جانی ہے بس دعا کرتے ہیں جی اچھا اگر آپ کو بہت مزی کی ٹپ دینے لگا ہوں گاڑی ہے یہ ہے مورسائیکل ہے آپ نہ خوش ہو جائیں گے یہ میں نے کل بائیک ڈیٹیل کی ہے میں نے زیادہ تر لسٹر وغیرہ مارتا ہوں یہ اس میں بڑی محنت لگ جاتی ہے جساں کبھی بائیک دیکھنے کتنا چم چمار ہے اب بلیک پارٹس کو بلیک رکھنا کس طرح ہے آپ کو میں ایک بتاتا ہوں ساڑھے تین سوار بھی کہ آتی ہے ٹائر فارمنگ سپری وہ آپ خرید کے نا جو جو بلیک پارٹس سوبر سپری کھا کے دستی کپڑا مار دے فوراں یہ دیکھیں کتنا زبردست بلیک آپ کو پارٹس نظر آ رہے ہوں گے یہ ایک بڑی زبردست ٹپ مجھے ملی ہے اور صبح تک کبھی تک کچھ بھی نہیں ہوا میرے یہ تھا کہ جو بلیک کیا وہ واپس وائٹ نہ ہو جائے اگزاست بھی بلیک بالکل ٹائرز بھی مڈگاڈ بھی میرا پلاسٹک وہ بھی بلیک فل بوٹس بھی فل بلیک ہوئے میں ہیں مطلب یہ چیز نا مجھے ٹائر فارمنگ سپری ہے اس سے بڑا بینیفٹ ملے آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے کمنٹ بوکس سے بتانا ہے وائز آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ نے کمنٹ بوکس سے بتانا ہے اب بھی ہم چاہتے ہیں گھار کی طرف اور سوچتے ہیں اس چیز پر بھی ورکنگ کرتے ہیں کہ ڈیلی بلوگ 30 ڈیز چیلنج بلوگ کریں کے نہ کریں اور ہمیں دیجئے کا اجازت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ